اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور سٹوڈنٹس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے قویز کے حوالے سے بھی ایک نوٹفیکشن جاری کیا جا رہا ہے ایک میسیج جو ہے ان کے نمبر پر بھیجا جا رہا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے سٹوڈنٹس اس حوالے سے قویسٹن کر رہے ہیں اور کچھ دوسری اپ ڈیٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کو میسیجز جو ہیں وہ قویس کے حوالے سے جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پینڈنگ کورس کے جو قویس ہیں وہ پانچ مائی کو جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ری شیڈول کر رہی ہے یعنی کہ دوبارہ لے رہی ہے اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد جو یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ کورسز میں جب آپ لوگوں کی آن لین ورکشاپ ہو رہی تھیں تو کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے آپ لوگوں کے قویس جو ہیں وہ نہیں ہوئے تھے تو ایسے تمام کورڈ جن کے قویس نہیں ہوئے تھے وہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پانچ مائی کو لے گی اب جن سٹوڈنٹس کے قویس میس ہو گئے تھے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں دے پائے تو ان کے پاس بھی ایک چانس بن گیا ہے کہ وہ اپنے ریجنل آفیس جو ای میل کر کے ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ میرے اس کورڈ کا قویس جو ہے وہ میس ہو گیا تھا کسی بھی ریجن کی وجہ سے وہ ریجن بتا دینی ہے اور پانچ مائی میں اپنا قویس بھی وہ جو ہے اس کو اوپن کروا لینا ہے اس کورڈ کا تو وہ آپ لوگوں کا اوپن ہو جائے گا تو پانچ مائی کو آپ لوگ جو آپ لوگوں کا قویس کسی بھی وجہ سے میس ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سول کروا لینا ہے اور اس کو سول کر کے آپ لوگوں نے سمیٹ کروانا ہے کیونکہ اس دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو قویس میس کرنے کی وجہ سے بھی جو ابھی ریزلٹ آئے تھا سپرنگ 2022 میں اس میں فیل کیا ہوا تھا تو علامہ اقبال اپنج یونیورسٹی یہ چاہ رہی ہے کہ جو آگے ریزلٹ آنا ہے آٹم 2022 کا اس میں یہ ایشیوز نہ ہوں سٹوڈنٹس یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے اس کورس کا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے جو قویز ہے وہ نہیں ہوا اور ہمیں کیوں فیل کیا گیا ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے اس دفعہ ماسٹر پروگرام کے جو بھی ریزلٹ آئے ہیں اس میں علامہ اقبال اپنج یونیورسٹی نے ٹیکنیکل ایشیوز میں کچھ کوڈ کے جو قویز ہیں وہ نہیں لیے تھے لیکن جب ریزلٹ آناؤنس کیا تو اس میں ان کے زیرو مارس لگا کر ان کو فیل کر دیا تو بہت سے سٹوڈنٹس نے پھر یہ ریکویسٹ کی ان سے اور اپلیکیشنز جب بھیجیں آن لین ریزلٹ کریکشن کی تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ جو جو اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا جن کا قویز کی وجہ سے ریزلٹ میں ایشیوز ہے یا ان کو فیل کیا گیا ہے تو اب جتنے بھی پینڈنگ کورس ہیں جن کے قویز نہیں ہوئے تھے وہ علامہ اقبال اپنج یونیورسٹی پانچ مائی کو دوبارہ لینے جا رہی ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اگر اس کے علاوہ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تینکیو برمچ